مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ چودہ محرم الحراب چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق بارہ اگست دوہزار بائیس عیسوے بعلوان جمعہ کے دن کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن بعیجان حفظہ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند پوری تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنی اکاعت کو اپنی رضا مندی کا باعث بنایا اور اپنی رضا کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا اور جس نے مومن بندوں کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ دیا اور اس پر رضا الہی کو فوقیت دی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درود و سلام نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر اما بعد بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے برے چیز دین میں نئی بدعات ہیں اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اللہ کے بندوں عوامِ الٰہی کو بجا لاکر اللہ کا ققوہ اختیار کرو اور مبلو و حرام کردہ چیزوں سے باز رہو ارشادِ باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا مسلمانوں اللہ کی اطاعت ہی اصل سرمایہ اور پونجی ہے اور اس کی رضا مندی ہی مقصود زندگی اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے جنت کو ناگوار چیزوں سے اور دوزک کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گی اور جو شخص آگ سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے جان لوگ کے زمانے کے گزرنے میں بڑی عبرت ہے اور شب و روز کے آ جانے میں سب سے بڑی وارننگ ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ رات اور دن کے ایک عبادی گرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کی انشانیاں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے سال کی گنتی اور حساب بارہ مہینوں سے اور مہینے کا حساب مسلسل انتیس یا تیس دنوں سے اور دنوں کا حساب رات و دن کی گردشیں ترتیب دے کر ان میں عبرتیں اور نشانیاں رکھتی ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے کی ہے اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے بندوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان اور ساتھ زمینیں بنائیں اور ہفتہ بھی ساتھ دن کا قرار پایا جس پر متواتر دلیلیں موجود ہیں سرانچہ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جوا کے روز پیدا کیا ارشادِ باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی وہ سارے جہاروں کا پروردگار وہی ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیئے اور اس میں برکت ڈالی اور اس میں رہنے والوں کی گزاؤں کی تجبیز بھی اس نے کر دی صرف چار دن میں ضرورت مندوں کے لئے ایک ساتھ اور پر پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوا سا تھا پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دولوں خوشی سے آؤ یا نا خوشی سے دولوں نے عرض کہ ہم بخوشی حاضر ہیں پس دو دن میں ساتھ آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زیبت دی اور نگے بانے کی یہ تدبیر اللہ علیہ و دعنی کی ہے مسلمانوں اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن حبتے کا سب سے افضل دن ہے یہ سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج دلو ہوتا ہے اسی دن عظم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی دن وہاں سے نکالے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اسی دن قبولیت دعا کی ایک گھڑی ہے اور اسی دن قیابت قائم ہوگی جیسا کہ ابو حر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج دلو ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن عظم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو حر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج دلو ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن وہاں سے اتارے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن ان کی وفات ہوئی اسی دن قیامت قائم ہوگی انسان و جنات کے علاوہ ہر مخلوق جمعہ کے دن قیامت کے در سے صبح سے سورج دلو ہونے تکار لگائے رہتی ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہوئے اس گھڑی کو پالے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے صحیح مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرماتا ہے بخاری مسلم نے اسے روایت کیا ہے اور جو جمعہ کے دن فوت ہوگا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا جیسا کہ عبداللہ عمر قلاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوگا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں اللہ کے نزید جمعہ کے دن کا ایک خاص مقاب و مرتبہ ہے وہ دنوں کا سردار اور ان میں سف سے افضل دن ہے وہ بڑی قدر و منزلت کا حامل ہے اس کی اہمیت غیر معمولی ہے اس کی خوبیاں جلیب القدر ہیں اس لئے امتیں اس دن سے بھٹک گئیں اور اس کی طرف نہ پلٹ سکیں امت محمدیہ پر اللہ نے خاص کرم فرمایا اور انہیں اس دن کی رہنوائیں کی لہٰذا آپ بھی اس دن کے حق اور فضیلت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس کی گھڑیوں کو گریمت جالیں اور اس دن کے فرائض و سنجدوں کو بجانائیں اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو بابرکت پر آئے اور مجھے اور آپ تمام کچھ کے آیت اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائیں میں وہی کچھ کہا رہا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر گناہ و خطہ کی مغفرت طلب کرتا ہوا آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں بے شک کوئی بڑا بخشتے والا اور مہربان ہیں تمام تعریف وسل اللہ کے لئے ہیں جس نے جسے چاہا ہدایت کی توفیق بخشی اور جسے چاہا اسے اپنے اطاعت کی رہنمائی کی اور پرہزگاروں کے لئے اعمال قبول کر کے انہیں اپنے رضا مندی سے سرفراز کیا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو باز احقاب و عداد کے ساتھ خصوصیت بخشی ہے چنانچہ اس نے نماز جمعہ کو فرض کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کئی لوگو جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کیلئے اعزان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لفت کو اور خرید و فروف کو چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جمعہ کے لئے لوگوں کو عبارہ ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے اور اسے ترک کرنے اور اس سے پیچھے رہنے سے ڈڑایا ہے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دو سنے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک قبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے اسے امام مسکن روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنے منبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے لوگ جمعہ چھوڑ دے رہے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دنوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ گافلوں میں سے ہو جائیں گے اسے امام مسکن روایت کیا ہے اور ابو جعب زمری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گفلت اور سستی سے تین جمعہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دن پر مہر لگا دیتا ہے اسے ابو دعوتی روایت کیا ہے جمعہ کے دن کے عداد میں سے یہ ہے کہ اس کے لئے جلدی نکلا جائیں جیسا کہ ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اس طرح گسل کرتا ہے جیسے گسل جنابت کیا جاتا ہے اور پھر پہلے گھڑی میں مسجد کو جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خصوصیت کے لئے اٹھ قربان کیا یہ دوسری گھڑی میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گاہ قربان کی جو تیسری گھڑی میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے سنگو والا میڈھا قربان کیا جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا اس نے مرگی قربان کی جو پانچ گھڑی میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خصوصیت حاصل کی پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل آتا ہے تو فرشت کے فتبہ میں شریف ہو کر فتبہ سننے لگتے ہیں وہ فارج مسئلہ میں سے روایت کیا ہے جماع کے دن کے عداد میں سے گسل کرنا اور کچھ وہ لگانا بھی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن گسل کرنا ہر بالک شخص پر واجب ہے اور مسواک کرنا بھی اور ہر شخص اپنی سطحات کے مطابق کچھ وہ استعمال کرے اسے با مسئلہ میں روایت کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماع کے دن گسل کرے اور خوب اچھی طرح پاٹی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خشبو بے اثر ہو استعمال کرے پھر نماز جماع کے لیے رکھ لے اور مسجد پہنچ کر دو آدمیوں کے درگن ناگ سے پھر جتی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جماع سے لے کر دوسرے جماع تک سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اسے امام بخار نے روایت کیا ہے سورہ کحف کی تلاوت کرنا بھی جماع کے دن کے آداب میں سے ہے ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماع کے دن سورہ کحف پڑھی اس کے لیے دو جماع کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے اسے امام حق نے روایت کیا ہے اسی طرح جماع کے آداب پہ سے یہ بھی ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکسرت درود و سلام دے جا جائے عوث عبیاء عوث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہارے دنوں میں صف سے افضل جماع کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کی گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور فوکا جائے گا اس دن مجھ پر بکسرت درود بھیجا کرو بے شک بہارہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اسے عبودعود اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں نازل فرما جیسا کہ تُو نے عبراہی علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائی بلا شوا تو تعریف کیا ہوئے بڑی شانوالا ہے کہ اللہ تُو ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے سینوں میں مزین کر دے اور کفر کو خسک و فجور اور نا فرمانے کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دیر پر ثابت قدم رکھ اے اللہ اے دلوں کے فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اتاعت کی طرف فیر دے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد تُو ہمارے دلوں کو کچھ رونا بنا اور ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما بے شک تُو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو گلب عطا فرما فرزندار توحید کی مدد فرما اے اللہ تُو اس ملک کو اور دیگر تمام اسلام بمانک کو امن و امان کا گہورہ بنا دے اے اللہ تُو ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما ہمارے حکمرانوں اور ملک کی قیادت کی صلاح فرما اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین الشریف حیر کی خصوصی توفیق سے نواز اے اللہ تُو ہے صحت و عافت عطا فرما اے اللہ تُو ان کے ولیات کو بھی اسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تُو راضی ہو جائے اے ہمار رب تُو ہم سے قبول فرما میں شک تُو ہے سننے والا جاننے والا ہے اے اللہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما